اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈوٹر مام شفاق آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نیو میڈیسن کے اوپر جس کا نام ہمارے پاس ہے سی پی ایم ٹیبلٹ سی پی ایم ہمارے پاس ٹیبلٹ کی فارم میں بھی موجود ہوتی ہے اور سیرپ کی فارم میں بھی موجود ہوتی ہے سیرپ زیادہ بچوں کو دیا جاتا ہے اور ٹیبلٹ جو ہے وہ بڑوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی ایم ہمارے پاس کیا کرتی ہے کون سی کلاس میں آتی ہے اور یہ کس لیے فائدہ مند ہے اور کون سے مریض اس کو لیتے ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور یہ آپ کو کتنی لینی ہے اور کس ٹائم لینی ہے آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے تو آج کی ہمارے ٹیبلٹ ہے سی پی ایم جس کا نام ہمارے پاس اگر ہم اس کے بات کریں اس کے کلاس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے انٹی ہسٹامین کلاس انٹی ہسٹامین کلاس دوائیوں کی یا میڈیکل کی یا فارمکولوجی کی وہ کلاس ہوتی ہے انٹی ہسٹامین جو کہ لڑجی کو ٹریٹ کرتی ہے انٹی الڑجک انٹی الڑجک ہوتی ہے جو کہ لڑجی کو ٹریٹ کرتی ہے کسی بھی قسم کے لڑجی جو آپ کو گلے میں پرابلم ہوتی ہے خراش ہوتی ہے ناک میں پرابلم ہوتی ہے ناک بہتی رہتی ہے چھنکیں بہت زیادہ آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی بوڈی پہ ریشز پڑ جاتے ہیں خارش آتی ہے اس طرح کی جو الڈجیز ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ سی پی ایم کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے مریض جن کو بہت زیادہ یہ زیادہ سردیوں میں بھی ہوتا ہے نارملی اور کچھ لوگوں کو گندوں کے کٹائی کے موسم میں کافی ایشوز آتے ہیں ایسے تو کچھ لوگوں کو ڈسٹ پرابلم بھی ہوتی ہے ایسے لوگ جن کو ڈسٹ کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں چھنکی آنا شروع ہو جائیں یا پھر ان کو سردی لگ جائے وائرل ہو جائے ناگ بہنا شروع ہو جائے اور بہت زیادہ چھنکی آ رہے ہوں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ خاری شہد دانے بن گئے ہیں ریشز ہو گئے ہیں لارنگ کے نشان بن گئے ہیں آپ کے جسم کے اوپر تب بھی آپ اس ڈیابلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی تو اوبرال جتنی بھی الرجز ہوتی ہیں خاص طور پر آپ کے ناک کی گلے کی اور آپ کے سکن کی تو اس میں یہ کافی ہلفل ثابت ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنی لینی چاہیے تو یہ آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ دن میں ایک ہی دفعہ اس کا استعمال کریں اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو آپ صبح شام بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی تو جس کی وجہ سے آپ کو کام کرنے میں یا مشین چلانے میں یا کوئی بھی مشینری یا کوئی بھی گاڑی چلانے میں آپ کو بہت مسائل ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی ٹیابلٹ کا استعمال نورملی رات کو سونے سے پہلے ہی کیا جاتا ہے تاکہ نیند پوری ہو جائے اور کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن اگر آپ زیادہ پرابلم میں ہیں صبح شام استعمال کرنی ہے یا جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک ٹائم میں ایک ہی ٹیابلٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ سیرپ پی رہے ہیں تو ایک ہی چمچ کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ بچوں کو سیرپ دے رہے ہیں تو ہاف چمچ اور اگر آپ بہت چھوٹے بچے کو دے رہے ہیں منس کے بچے کو تو بلکل ایک چتھائی جو ہے وہ آپ نے دینا ہے چمچ بلکل ایک چوتھائی سیرپ دینا ہے لیکن آپ کو خوشش یہی کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی ٹیبلٹ یا دوائی یا سیرپ کا استعمال کرنا ہے الیڈجی والی تو آپ کو اپنی نیند پوری کرنی ہے ادروائز آپ کے لئے بہت مسائل پیش آ سکتے ہیں آپ کو چکر آتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں نیند آنا بہت زیادہ چکر آنا گنودگی تاری ہو جانا الیڈنس ختم ہو جانا آپ کی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا سربھاری بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈرائنس اور ماؤت ہو جاتی ہے سٹرمی کی ریٹیشن بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو یہ آپ کے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں تو اس لئے یہ ٹیبلٹ آپ نے تب بھی استعمال کرنی ہے جب آپ ریسٹ کر سکتے ہو ادروائز آپ نے اس کو باہر کہیں زیادہ استعمال نہیں کرنا ادروائز آپ کو چکر آنا شروع ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اس دوائی کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کوئی بھی کوششن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ